دوستو کسی مہن ویقتی نے کہا ہے بیجنس کرنے کے لیے پیسوں سے زیادہ دماغ کی ضرورت پلتی ہے یہ فیکٹ ہے پیسے تو آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ایک اچھی کچھ نوکری کرتے ہونا تو آپ کو دو چار دس لاکھ لون ایسے ہی مل جائے گا بینک سے لیکن لیکن اگر آپ کے پاس دماغ نہیں ہے how to utilize that money پھر آپ کا دس لاکھ کیا پچاس لاکھ بھی بیکار ہے کیونکہ آپ کا وہ کسی کام کا نہیں ہے پیسے سے زیادہ importance آپ کا mind کتنی سارپنیس آپ کے mind میں ہے اور اس پیسے کو آپ کیسے use کر پا رہے ہو کسی نے میرے کو کہا تھا کہ صبح اگر تجھے successful ہونا ہے تو تجھے total earning کا 50% saving account میں ڈالنا پڑے گا اور ابھی تو میری اتنی age نہیں ہے کہ مطلب مجھے اتنے جندگی کے بہت سارے تجربے ہوں ابھی اتنا تو نہیں ہے لیکن لوگ جو بولتے ہیں ان کی باتوں کو پکل کر اس بارے میں میں سوچتا ضرور ہوں کیا یہ سچ ہے اگر کسی 40 سال یا 50 سال کے بندے نے وہ line میرے سے بولی ہے تو میں اس میں سوچتا ہوں کہ اگر اس بندے نے کچھ بولا ہے کسی کو کچھ بولایا میرے سے بولا کسی اور سے بولا تو کچھ نہ کچھ تو اس میں experience include ہوگا نا کچھ نہ کچھ اس نے اپنے experience کے حساب سے وہ line بولی ہوگی کیونکہ آج اگر وہ 50 کا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس اپنے سے دگنا experience ہے اس بندے کے پاس تو اس نے اگر کچھ بولا ہو تو experience سے بولا ہو کہتے ہیں نا کہ experience ہی بولتا ہے آپ کو چار سال کا experience ہے آپ کسی company میں جاؤ گے آپ ایک الگ طریقے سے ہی job کرو گے اور ایک بندہ Fraser ہے اس line میں وہ اگر اس company میں جائے گا تو ایک وہ الگ طریقے سے ہی کام کرے گا تو جو میرے کہنے کے مطلب یہ نا کہ جو experience candidate ہے نا اگر وہ جو کچھ بولتے ہیں آپ کو کہیں ویڈیو سے کچھ سیکھنے ہوگا ملتا ہے کوئی آپ کو live بتاتا ہے کہیں آپ کتابیں پلتے ہو آپ کئی بلوگ پلتے ہو تو ان چیزوں کو تھوڑا سا mind میں touch جاریو یہ نہیں کہ میں بولوں کہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے رٹا مال لو ایسا نہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں اسے mind میں رکھو کہ ہاں کیا سچ میں ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ وہ سب کو پتا ہے کہ middle class family سے اگر جو belong کرتا اس کے life میں اسٹیگل ہوتا ہی ہوتا ہے کیا چاہتے ہو کہ جو آپ اسٹیگل کر رہے ہو تو آپ کی آنے والی پیڑی آپ کی آنے والے بچے وہ بھی آپ ہی ہی طرح اسٹیگل کریں کیا مال لو آپ کے پرینٹس ہیں آپ کی فراملی نے کچھ اور کچھ اسٹیگل کیا اس کے بعد آنے کے بعد آپ نے کچھ اسٹیگل کیا پھر آپ کے بچے آئیں گے وہ بھی اسٹیگل کریں گے اسی لائن میں آکے یا مثلا whatever جوب ہو یا کچھ بھی ہو تو اگر آج آپ کچھ نہیں کرتے ہو تو آنے والی پیڑی بھی آپ کی اسٹیگل کرے گی اگر آپ کچھ آج کر کے چلے جاتے ہو ان کے لئے کچھ بنا کے چلے جاتے ہو تو آن سیور کہ وہ اسٹیگل تو نہیں کرے گی اس کو اور بڑھائی گی 98% لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے پیرینٹس کے انکم کو یا اپنے پیرینٹس کے بیجنس کو اور بڑھاتے ہیں 2% لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو اپنے پیرینٹس کے انکم کو یا بیجنس کو ختم کر دے لیکن جس طریقے سے مان لو کہ آپ نے ان کو اپنا سارا کچھ سامراج اپنا جتنا بنایا وہ دے دیا اگر آپ ان کو سامراج نہیں دو گے تو پھر جاؤ گے کام ایردینٹ آپ کو ان کو دے نہیں دینا ہے تو کیوں نہ کچھ بڑا کر کے دیں کس لئے ان کو اسٹیگل لائک میں چھوڑیں تو میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ جب کچھ کرو گے تب آپ کی آنے والی پیڑی اس سے کچھ اور بڑھیا کر پائے گی اگر آج آپ صرف نوکری میں لگے رہے صرف دس پندرہ بیس ہزار پچاس ہزار کی نوکری دونتے رہے وہ ساری چیزیں کرتے رہے بھئی یہ نہیں کہتا کہ نوکری بری ہے کیونکہ میں بھی نوکری کرتا ہوں لیکن میرے پاس سائیڈ سائیڈ چیزیں کافی ساری چلتی رہتی ہیں تو میرے دوست نوکری بری نہیں ہے اگر پوری ایج آپ نوکری کرتے ہو اور وہی اپنے بچوں کو بھی کراتے ہو میں پرائیویٹ سیکٹر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں اور وہی آپ اپنے بچوں کو اگر کراتے ہو صرف ایک نارمل نوکری تو تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ نے اپنی لائف میں کچھ نہیں کر پایا اور اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے پایا اب میں یہاں پہ یہی نہیں بات کر رہا ہوں کہ کل کا کل کا آپ کا لڑکا یا لڑکی ہو کسی مایکروسوپ نے سی او بن جائے گوگل میں سی او بن جائے ٹی سی ایس میں اس لیویل کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ ہم لوگ ہوتے ہیں ایک میڈل کلاس فیملی سے بیس پچیس ہزار تیس ہزار روپے سیالری کے لیے ہم لوگ اتنا کام کرتے ہیں نوکری کے پیچھے دورتے رہتے ہیں تو کچھ ایسا کر جاؤ کم سے کم ان کی ارننگ آنے والے دس سال میں جب اتنی مہنگائی بھلکتے ہو اگر وہ کما تو کم سے کم ڈیل سے دو لاکھ روپا ان کی منتلی ارننگ ہو ان کو بزینس کرنے کی کوئی نیر نہیں ہے تو ڈیپین کرتا ہے نا کہ آپ کس طریقے سے کر رہا ہو ان کو کس طریقے سے سچا دے رہا ہو تو بس میرے دوست اندھا لاسٹ میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ کو پچاسو ایک لاکھ دو لاکھ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھا وہ ویڈیو موٹیویشن دیکھا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ٹائم موٹیویشن آیا آدھے گھنٹے بعد سب ختم ہو گیا لیکن کچھ چیزیں مائنڈ میں سوچ کے رکھو اور وہ چیزیں آگے کرو اور آنے والی پیہلی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بڑا کر کے جاؤ تاکہ وہ نام لے کہ نہیں یہ میرے دادا نے بنایا تھا یہ میرے پاپا نے بنایا تھا تو کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے اوپر وہ گرب کریں ان کو گرب ہو آپ کے اوپر تو بس میرے دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا ویڈیو اگر اچھا نہیں لگا تو آپ ڈیس لائک بھی کر سکتو میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں اپنی نیکٹی ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہم جائے بھارت